سر ایجری یہ سالک برامت ہوتا ہے جہارہ پاڑا میں سنت کے لگتے مانے ہی بدلتی ہے کہاں کیونکہ شریف اسطلاح جناروں بیانتی باری کیونکہ استعمال کی یادی کی ہے یا لوہے پلا پولا کی یا بھی پیل چھے پھات وغیرہ برنانے کے سنتوں میں استعمال ہوئی نہیں ہے کچھ دنوں تو لوگ ہم سے سائیں تو سنت و احمد وغیرہ کی باتیں سنتے رہے لیکن ایک دن ہم سے رہا نہ لیا کچھ دنوں تو ہم لوگوں سے سائنس کے بات کر رہے لیکن ایک دن سے رہا گیا ہم نے کہاں آپ لوگ سائنس اور ٹکنالوجی وغیرہ کی طرح آئید ہی ہیں ہمارے مدرکوں نے بھی اس شو میں بہت کام کیا ہے میڈیوی سائنس میں ایسی بستگا تھی ایک ہمارے حقیق میں ایک حقیق صاحب نے ایک صاحب کی بدلتنی کی بہت پرشش کر دی تھی کہ تمہیں سربوز بہت کھایا ہے میں جھتا لوگ کعافے کے دور سے اور میں جھے دیکھ کر کہ مریض کے ایک در تضا ہے چھلکیں بگی رہتے ہیں اسپرونمی یعنی علمی حیث میں ہم بیشہ گروز اور اندیبہ کے حوصلے بولتے ہیں کیونکہ اب ہم پیدا نہیں لیں گے ہماری توجہ دوسرے ضروری کمور کی طرف ہے مثلا ہمارے ملکسوں میں در سے نظار میں ہمیں علمی حیث بھی پڑھاتے تھے ایک آپ کو ترچیز بھی پیدا ہوئی بولیں یہ علمی حیث کہ اپنے اس پیدایے ہنسی حصر کہا یہ لوگ تو بھی کل کی پیدا بار ہیں ہمارے حکمانے ہوں سے پہلے سب سے پہلے سیتاروں سیاروں وغیرہ کا صداق لگا لیا تھا لیکن ستارے دے کے ہی نہیں یہ بھی تحنیق دیا تھا کہ ان کا رفتار کی رفتار کا زمانہ پر اور لوگوں کے قسمتوں پر چیار کرتا ہوتا ہے اس موضوع پر ہمارے ہاں ابھی بے سوار طرحانی کسپی جنتریہ موٹی ہیں لیکنکہ بعض ادارے تو سال کے سال جنتریہ کے اچھاپتے ہیں ان کے برجے حمل اور برجے اقراب وغیرہ کے ساتھ ان کے ساتھ آپ لابوں کی تعبیریں وغیرہ دردی رہتے ہیں جہاں بچہ زائدشیر لیے ہوتے ہیں اس کے لابوں کے سابون سادھی موٹ پالش بنانے اور کون قریب اور تموردی رکھتا کہ آپ بہرہ گٹے یا گٹے کو دسکے بھی دی جاتے ہیں جس سے ہمیں جمعان کی حق تک خطیر ہو جانی چاہیے کہ ہماری توجہ سنادو کی طرف نہیں ہے اور ہم میں سکھائیلی بابی کرتے ہیں ہمارے ایسے پرانی بدہ کے لوگ پر یورپ جاتے رہے ہیں بس جاتے دے اور پھر آگے خالی ہاتھ آیاتے دے چاہاں سسٹر ریڈیو ریفیجیلیٹر اٹھے بیمار کمارا سکھ ساتھ میں لاتے دے اس کی توجہ کو کوئی کرنا چاہے تو یہ بھی کر سکتا ہے کہ زمانے کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں کیونکہ ہم کوئی جانتے ہوں نہ جانتے ہوں بچہ بچہ جانتے ہیں لیکن یہ اپنی کا دفعی جدہ تھا ہے کہ اپنی کتاب میں اور سفرناب میں مدرہ لکھتے رہے ہیں زر سید ہے اس کو اسلامی کو ختمہ لڑتے رہے ہیں میں وہوں کی کتابوں کا جواب عراب کرتے رہے ہیں مسلمانوں کو بتا ہے انڈے کلبیروں کی ملتوں کی توقر کرتے رہے ہیں اور واپس آئے تو سائنٹیسک ساکیٹی کی تامیل ڈال تینس تو وہ تو زمانے کے بہنگی جرا بستائی تھے ان کی نیچریہ تو پوڑے رکھا تھا وہ کونوں پکڑے دیا انہوں نے صرف دہیاں تک جاتے ہیں اس کے ساتھوں پہنچ رہے ہیں کہ اکمال کو کتلکوارا کام جو کر رہی ہیں فامل انہیں ہمارے ہدا تو سکت نہیں ہیں اور پھرکت میں ملکہ چوڑا لکھا کہ گھر سے نکل کے دیکھو انتو تنگوالوں یہ ہے کہ اکمال نگر مولوی مہبو والاکہ آتا ہے اچھے خاصی قرانی گلدہ کے آنمی سے ڈاڑی تو بیشک یورد دا کرنا ملوائی ہے وہ گوش کھانے میں بھی اگران لڑتے رہے پھرکتوں کی دکان سے زریعتی یعنی حلال کھانے یا سفیتیاں لڑتے رہے اور ہماری طرح ڈاپانی پیتے رہے لیکن بیس سے مدرب کی طرحی سے ان کی آنمی چوڑی آگئی اب نے انتیس سوہ کے سبنامے میں بڑھ لکے ایک سکول کا ڈگر دیا ہے ان میں بھی جا کر یہ سکول دے گا جو اب یہ اس کی بڑھ لیکن ابارت وہی پرانی ہے جو مولمی منگو عالم نے دے گی جنب کا بیان سبھی ہے کیسے لٹکو جو ہے ان لوگوں پر کہ ہمارے کرا سے کل تردتالی قرد کی برائی کر دی اب چونکہ ربا کاملہ میں بہت شاہر بات کروں گا اور آج کے ہمارے ایک بہت بڑے دوست ہمارے ساتھی سوگوپا رسالہ نکالتے ہیں ایڈیا سے ایڈراباد دکل سے پچاتمہ ہر مہینے نکالتے ہیں دنیا ہمیں دوائی جو سالہ ہے جو کسی ایک موضوع پر نکالتا ہے پچاس سال پر مزا کے ہمارے تو ان کا گولڈا جوگلی کی بھی رہے تھے تو ان کا نام ہے ڈاکٹر سید مستفا کامال جو ایڈراب شدید بیمار ہے اور انہیں اپنی سارا تنمندھن سارا سرمایہ اس میں لگا دیا ہے تو وہ اردو عدب کی مزا کے سب سے بڑی شمع کی کسال ہے تو ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اللہ تعالیٰ ان کو صحت دے اور ان کو اس قابل رکھتے کہ وہ من لگے جتک زندہ ہے اس نسالے کو نکال کر رہے اور اللہ تعالیٰ ان کے سعادیوں کے حمد دے وہ عقار بڑھانے کی بھول جگھاتے رہے لوگوں کو آپس پر ملاتے رہے